بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں شباز بٹ آپ دیکھ رہے ہیں جیلم ٹی وی جیلم شہر میں صفائی کے ناکس انتظامات کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات دار پیشتی جگہ جگہ پر کودے کرکٹ کے امبار لگے ہوتے تھے ڈیپٹی کمیشنر نے نوٹس لیا اور اس پہ ہیوی مشینری جو ہے وہ وارڈ بینک اور پنجاب گورنمنٹ کے اشتراک سے میوسیپل کمیٹی میں پہنچ چکی ہے آج بدابطہ طور پر ڈیپٹی کمیشنر اس کو اینڈ آور کر رہے ہیں ایم سی کے اور صفائی سترائی کے نظام میں کتنی بہتری آئے گی اس مشینری پہنچنے سے کیونکہ اس میں میکینیکل سویپر ہے اس کے علاوہ ڈیمپر ہیں مینی ڈیمپر ہیں جو کودہ کرکٹ اٹھانے کے کام آئیں گے مسئلہ ڈیپٹی کمیشنر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سر بتائیے گا کتنی کارامت حاوت ہوگی آج سے تین ماہ پہلے جب جیلہ میں میری تائناتی ہوئی تو صفائی سترائی کے حالات کافی یہاں پہ خراب تھے صورتحال کافی ابتر تھی تو میں اور میری ٹیم نے اس پرٹیکلر ایسپیکٹ کے اوپر بہت زیادہ محنت کی الحمدللہ ورلڈ بینک اور حکومت پنجاب کا ایک پروجیکٹ بھی تھا جس کو ہم نے ایکٹیولی پرسو کیا اور آج ہم اس سٹیج پہ ہیں کہ ہم نے اسی پروجیکٹ کے تحت جو ہماری پینڈنگ مشینری تھی جو کہ کئی ماہ گزر جانے کے باوجود بھی ہم تک نہیں پہنچی تھی وہ ساری مشینری ہم پر کورمنٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے ان مشینوں نے آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں بڑی جدید یہ مشینری ہے جنہوں نے جہلم کی سڑکوں پہ صفائی کا آپریشن شروع کر دی ہے اور اس سے جو جہلم کے کلینلینیس کی ایشیوز ہیں اس کو ایڈریس کرنے میں ہمیں بہت حد تک مدد ملے گی اس کے ساتھ ساتھ اسی پروجیکٹ کے تحت ہمارے دو پارکس ہیں بڑے الطاف پارک اور کالا گجان جس کی مکمل طور پہ ریابلیٹیشن ہونی ہے اس کا ٹینڈر بھی جا چکا ہے اس کے علاوہ ہماری سیوریج کے ایشیوز اور وارٹر سپلائی کے ایشیوز بھی اسی پروجیکٹ کے تحت ایڈریس ہوں گے سیوریج سے یاد آیا کہ آپ نے ایک اور بڑا دبردست کام کی ہے کہ ون فورٹی فور جو ہے وہ اب ایفیکٹیو ہونے جا رہی ہے جو مویشی سڑکوں پر نظر آتے تھے اور شہر میں جو ہمیں مویشیوں کے باڑے نظر آ رہے تھے ان کی ویسے سیوریج کے نظام جو ہے وہ اثر انداز ہو رہا تھا نالے جو ہے وہ بند ہو جاتے تھے تو کب تک کروائی جو ہے وہ ممکن ہے کہ شروع ہوگی یہ بڑا ہی انفورچنیٹ ہے دنیا کے کسی شہر میں کسی بڑے شہر میں بھانا جات کو شہر کے اندر رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی انفورچنیٹلی یہ پریکٹس ہمارے صوبے میں ہے ہم نے اس کے اوپر دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ عمل میں لائی جا چکا ہے کل سے دفعہ ایک سو چوالیس اس کے اوپر لگ چکی ہے میری تمام افراد سے گزارش ہے جنہوں نے بھانے شہر کے اندر بنائے ہوئے ہیں کہ ہم دو دن کا اس میں نوٹس دے رہے ہیں دو دن کے بعد کوئی بھی شہر میں مال مویشی پایا گیا تو ان کے اوپر دفعہ ایک سو اٹھاسی کے تحت ان کے اوپر ایف آئی آر ہوگی اور ان کو سخت قانونی کاروائی کا سامنا کرنا پڑے گا پارکوں کی حالت بھی بہتر بنائی جا رہی ہے اس کے علاوہ جو مویشی اور باڑے ہمیں نظر آتے ہیں مویشیوں کے ان کے خلاف سخت کریک ڈاؤن شروع ہونے جا رہا ہے مقدمات دل جاؤں گے اور مویشیوں کو قبضے میں لیا جائے گا ہمارے ساتھ سیو میوسیپل کمیٹی عثمان گوندل موجود ہیں ان سے جانتے ہیں مشینری تو پہنچ چکی ہے لیکن جب تک من پاور نہ ہو ڈریورز اور کورا کرکٹ اٹھانے کے لیے جو دیگر عملہ ہے وہ نہ ہو اس وقت تک یہ مشینری کارامت ثابت نہیں ہوتی تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس من پاور ہے جس کے تحت یہ مشینری جو ہے کارامت ثابت ہوگی ہمارے پاس ابھی تک دو کمپیکٹر آئے ہیں ریگولر جو آج باقی مشینری ہے وہ بھی ہینڈ اوبر ہوگی ہے دو کمپیکٹر کے لیے ہم نے دو بندے ٹرینڈ کیے تھے وہ آر ایڈی ورکنگ کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہماری ہائرنگ ان پروسس ہے جو کہ ایک دو دنوں میں انشاءاللہ فائنل ہو جائے گی جیسے ہی بھی فائنل ہوگی ایک سے میکسیمم دو دنوں میں اور انشاءاللہ یہ مشینری بھی ایکٹیو ہو جائے گے اور فیلڈ ہوگی تو بتائیے گا کہ کس طریقے سے کورا کرکٹ کیوں کے مختلف علاقوں میں آپ کے جو ایفلٹ ڈیپو بنے ہوئے ہیں تو وہاں سے کولیٹ کیا جائے گا پھر اس کو ٹکانے لگایا جائے یہ جو ہمارے کمپیکٹر ہے یہ بیسیکلی ٹارگٹ کریں گے ہمارے کنٹینرز کو جو آر ایڈی ہمارے کنٹینرز ہیں ہم نے سو سے زیادہ کنٹینرز مختلف جگہوں پر رکھے ہوئے ہیں یہ ان کو اٹھائیں گے باقی جو ہمارے فیلڈ ڈیپو ہیں ان کے لیے ہمارے پاس آر ایڈی مشینری مجود ہے جو ٹریکٹر ٹرالیز ہیں ان کے سریعے ہم ان کو ٹیکل کر رہے ہیں ساڑھے تین سو سے زیادہ کنٹینرز جائے وہ مختلف علاقوں میں رکھے جائیں گے سو جو ہے وہ نصب کر دیے گئے ہیں باقی ڈسپوزل پہ ہیں وہ بھی جل جو ہے وہ رکھ دیے جائیں گے وہاں سے ان مشینری کے لیے جو ہے وہ کورا کرکٹ اٹھایا جائے گا اور بروقت اٹھا کر فیلڈ ڈیپو وہاں پر جو ہے وہ پھینکا جائے گا اور شہر میں اس فائیس اترائی کے نظام میں بتایا گیا کہ کافی عدد تک مشینری آنے کے بعد جو ہے وہ بہتری ثابت ہوگی اگرے پرام تک کے لیے جاز دیجئے اللہ حافظ